بھی آواز ہوتی تو ہم غزل کے خلاف کبھی استغاثہ نہ لاتے سوال یہ ہے دو لاکھ شائر جو اس پاکستان میں موضوع ہیں غزل کے کیا وہ سب یہی کہہ رہے ہیں اسی کے خلاف تو ہمارا استغاثہ ہے کہ غزل نے تباہ زیادہ کو کیا ہے بنایا کم کو ہے اس سے اہد حاضر کو نقصان پہنچا ہے ہم غزل کی اس اہلیت اور سکت کے قطع خلاف نہیں ہیں کہ وہ اہد حاضر کی ترجمانی کر سکتی ہے ہم اس حق کے خلاف نہیں ہیں کہ وہ اہد حاضر کی ترجمان ہے ہمیں شکایت یہ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دانستہ طور پر اہد حاضر کی شبیح کو مست کیا جنہ والا آپ صفائی کی طرف سے محترمہ شہستہ زیدی تخویر کریں گے محترم صدر عدالت جیسا کہ میرے پیش رو بتا چکے ہیں کہ استغاثے کی طرف سے استغاثہ موصول ہونے سے پیش تر آٹھ فروری کو ہمیں ایک نوٹس میں لاتا ہے جس میں کچھ الزمات آئیت کیے گئے استغاثے کے ذہن کی کیفیت سمجھنے کے لیے میں ضروری سمجھوں گی کہ ان الزمات کا بھی مختصران جواب دیا جائے پہلا الزم یہ آئیت کیا گیا ہماری موقعہ پر کہ آپ نے اہل علم اور صاحبان فکر و نظر کی محفلوں میں بارہا میرے موقع مصمی اہد حاضر کا مختار عام اور ترجمان و نمائندہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کی خدمت میں یہ ارز ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے اور کب اور کس کے سامنے کیا گیا دوسرے اگر غزل نے اہد حاضر کا مختار عام ظاہر کیا تھا تو آپ کو اس دعویٰ کی تردید بزرگی اخبار کرنی چاہیئے تھی اگر کوئی غلط آپ کی وکالت کا دعویٰ کرے تو آپ کو اس کی تردید کا پورا حق پہنچتا ہے ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کبھی تردید کرنے کی زحمت گوارہ کی دوسرا الزام یہ عائد کیا گیا کہ میرے موکل کی مختار عام کی ناجائز عزت و شہرت و مقبولیت محب کیجئے تھا خود مزید براہ آپ جس طرح بقول خود میرے موکل کے والد مرحوم موزید دولہ کی مختار عام و ترجمان ناجائز عزت و شہرت و مقبولیت حاصل کرتی رہیں گے اسی طرح میرے نام کو ناجائز طور پر استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کر رہیں گے ہمیں یہ ارز کرنا ہے کہ آپ کے نام کو کس طرح استعمال کیا گیا اور کیا فائدہ اٹھایا گیا جب تک یہ امور واضح نہ ہو عزام کی کوئی سوٹ نہیں پیدا جنال رہلا یہ کیونکہ عدالت سکمل کرنے کی تیس طرح عزام جیائد کیا گیا کہ موززین کی محفلوں میں آپ نے میرے نام پر اکثر غیر اخلاقی باتیں بھی کی جس سے بین الاقوامی معاشرے میں میرے موکل کے شہرت کو عظمت کو بری طرح نقصان پہنچا اس پر استغاثے نے کوئی دلائل پیش نہیں کی ہیں تو آپ اس کو پان کشور دیں جی ہاں یہ مجھے بتانا تھا کہ وہ کیا غیر اخلاقی باتیں تھیں اور آپ کی عزت لوگ کیا نقصان پہتے ہیں استغاثے نے اب تک اس پر کوئی دلائل پیش نہیں کیا میں دراصل محفل صدر عدالت میں یہی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس میں جتنے بھی الزام ہیں اس میں نہ کسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے نہ کوئی ثبوت فراہم کیا گیا ہے نہ کوئی دلیل دی گئی ہے پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آپ کے بیانات سے قطع نظر آپ کی وضع قطع شکل و صورت چالدھال عادت و عطوار اور آپ کے لباس و زیورات کی نسبت بھی میرے موقع کے لیے عملاں ضرررہ ساں ثابت ہوئی اور آپ کے خود کردہ بیان اسی نسبت کے سبب لوگ میرے موقع کا تمس پروڑانے لگے دیکھئے جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے وہ خدا کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے اس پر کسی عدالت کو احتساب کرنے کا حق نہیں پہنچتا جہاں تک چالدھال عادت و عطوار کا ماملہ ہے تو وہ انسانی کی شخصی عدالی سے مطالق ہیں اس پر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی عدالت احتساب کرنے کی مجاز ہو سکتی ہے پھر یہ بتایا گیا کہ میرے موقع کی شخصیت سے روجت پنسندانہ منفی قنوطی اور خدمت ازاد تصورات وابستہ ہو گئے جو میرے موقع کی ترقی کی راہ میں مضاہم ہیں ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ آپ کا موقع کس امام ترقی کرنے چاہتا ہے اور ہماری موقع کس طرح اس ترقی کی راہ میں حائل ہوئی دوسرے اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا ہم نے سوچا تھا کہ اس تغاثے میں شاید کچھ واقعاتی باتوں کا بیان رہو اور کچھ مذبت ارزام آئیت کی جائیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اس تغاثے بھی اس موٹس کی ہی طرح مبھم ہے اس میں بھی قطم یہ ثبوت ہوئی پتا چلتا کہ ہماری موقع کلہ غزل میں کس جگہ آپ نے آپ کو ترجمان و نمائندہ ظاہر کیا کس طرح آپ کی حیثیت عورفی بری طرح مجروب ہی اور آپ کی حیثیت عورفی تھی کیا دوسرے یہ کہ یہ بھی نہیں واضح ہو سکا کہ زبردست نقصان کس طرح ہوں تو اس طرح سے مقدمے ہمیشہ واقعاتی باتوں سے متعلق ہوتے ہیں ان کے ثبوت میں کچھ واقعات دیان کیے جاتے لیے کچھ باتیں بتائی جاتے ہیں کہ یہ کہا گیا اس سے ہماری عزت کو اس طرح نقصان پہنچا جہاں کسی واقعی کا تذکرہ نہ ہو کوئی دعویٰ نہ ہو کوئی ثبوت نہ ہو کوئی دلیل نہ ہو وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع عدالت کو اس پر مقدمہ قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے اور ہم نے اپنی موکلہ کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ قائدہ سے ہمیں اس بات پر جرہ کرنی ہے کہ اس مقدمے کو عدالت میں داخلے نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ مقدمہ بننے کی سکت ہی نہیں رکھتا لیکن ہمارے موکلہ کی انسان دوستی ہمیشہ سے مشہور ہے اور اس نے اپنے آگ گوشہ سکون اور آفیت سے کبھی کسی کو نہیں دھتکا رہا اس لیے اس کی یہ ضد تھی کہ وقلہ استغاسہ اور استغاسے کی باتیں کتونی ہی لایا نہیں کیوں نہ ہو لیکن انہیں سنا جائے شاید اس سے ہم وقلہ استغاسہ اور استغاسے کی کس نفسیاتی الجہنوں کو پتا لگا سکیں اور اس کا کوئی قرار واقعی حل پیش کر سکیں تو اس جذبے کے تحت ہم اس عدالت میں صفائی پیش کرنے کے لیے آئیں اچھا اس بات پہ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ ہماری موکلہ نے وقت کی ترجمانی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا بلکہ انسان کی ترجمانی کا دعویٰ کیا اور اس لحاظ سے فنون لطیفہ اور اس کی برادری کے تمام فنون زندگی کی تنقید ہیں زندگی کے حبنوہ نہیں اس لیے کہ اگر ہم وہی لکھتے لگیں اس کی ضروری ہے کہ انسان کی ترجمانی اور وقت کی ترجمانی میں اگر کوئی ترزار ہے تو اس کی براد کر دیں ورنہ اگر وقت کی ترجمانی سے معورہ انسان کی ترجمانی کوئی شہر ہے تو اس کی براد کر دیں دیکھیں وقت کی ترجمانی وقت کی ہم نوہ ہونے کو ابن الوقتی کہتے ہیں میرے خیال میں اب آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آگیا ابن الوقتی کی اس دیفنیشن کو آجالت نوٹ کر لے تاکہ آئندہ اسے درش کر دیا جائے اور یہ بات سوچنے کے قابل بھی ہے اب سے پہلے وکیل صفائی نے یہ کہا تھا کہ غزل وقت کی ترجمان ہے وقت کی اکاس ہے دوسرے وکیل صفائی نے وقت کی ترجمانی کو ابن الوقتی سے تعبیر کیا ہے تو یہ صفائی کے درمیان میں عرض کر رہا ہوں تو یہ تضاد جو دونوں وکلائے صفائی کے مابین پایا جا رہا ہے کہ آیا غزل وقت کی ترجمان ہے یا نہیں اور اگر وقت کی ترجمان ہے تو صفائی کی جانت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابن الوقت ہے چونکہ وقت کی ترجمانی کو ابن الوقت کہا گیا ہے یہ تضاد آپ کی ابھی سمجھ میں آ جائے گا غزل کے بہت سے تضادات ہیں جو سمجھ میں آ چکے ہیں اور انہیں سمجھنے کے بعد ہی اس طرح صدائے ہیں اس لیے کہ زندگی میں بھی تضادات سے ہی پیدا ہوتی ہیں بہرحال اگر محتم صدر عدالت اجازت دے تو میں اپنے دلائل کو آگے بڑھوں تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر غزل بھی وہی کچھ کہتی ہے جو زندگی میں ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے بات تو یہ ہے کہ ایک ہماری شخصیت ہے جو اس سے الگ ہے جو کچھ ہوتا ہے اور ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں زندگی کو ایک تنقیری نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں ہاں اس وقت میں اس بات کے ضرور وضاحت کر دوں کہ غزل کا انداز نظر کیا ہے تو دیکھئے غزل کا کسی بات کی ترجمانی کرنے کا وہ انداز نہیں ہوتا جو کسی سیاسی تقریر کا ہوتا ہے یا جو کسی معاشی فلسفے کا ہوتا ہے بلکہ ایک حقیقت کو سمجھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو فکری پہلو ہوتا ہے ایک احساس کی سطح ہوتی ہے ایک سطح سوری اور ظاہری سطح ہوتی ہے دوسری مانوی اور باطنی سطح ہوتی ہے تو جس وقت ہمارا تجربہ زندگی میں اس حد تک سمجھ جائے کہ ہماری شخصیت کا ایک جز بن جائے جس وقت وہ ہمارے شعور کا حصہ بن جائے جس وقت وہ ہماری دل کے دھڑکنوں میں سمجھ جائے اسی وقت اس میں نغمگی میں ڈھلنے کی صلاحیت پیدا ہوتا ہے اور غزل اسی سطح کی ایک کاس ہے کہ وہ ایک طرح سے انسان کی تاریخ بھی ہے اور انسان کے جذبات کی تاریخ بھی ہے تغذل شخصیت کا اظہار بھی ہے تاریخ کا اظہار بھی ہے تو جس وقت نظریہ نظر بن جاتا ہے اس وقت شیر پیدا ہوتا ہے جس وقت فقہ احساس بن جاتی ہے اس وقت تغذل کا رو اتارتی ہے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر آپ کو غزل کو واقعی سمجھنا ہے تو انسانی تجربے کو اسی سطح پر دیکھنے کی کوشش کریں یہ دوسری بات ہے کہ واقعی یہ سطح بہت گہری ہے اس کے لئے انسان کے دل کی دھڑکنوں کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن زیادہ سچی اور زیادہ حقیقی بھی یہی سطح ہوتی ہے اور یہی فن کی سطح ہے اگر آپ نے اس سطح کو کھو دیا آپ نے جیسا کہا کہ غزل محض انفرادی جذبات کی نمائندی کرتی رہی میں بھی یہی کہتی ہوں کہ غزل انفرادی اور شخصی جذبات کی نمائندی کرتی ہے لیکن ہماری عرض یہ ہے کہ یہ انفرادی واردات قلبی کسی خلا میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ اس کے لئے ایک معاشرے کی خاص حالات کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک خاص ہماری پس منظر میں پیدا ہوتے تو جس وقت ہمارا تجربے سے ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہماری بات میں دل کی بات دل سے کہنے والا انداز پیدا ہو جائے اس وقت یہ تجربہ غزل کا روح دھارتا ہے اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزل اپنے زمانے سے الگ نہیں ہوتی بلکہ ایک زمانے کو زیادہ گہرے طور پر سمجھنے کی اور اس کی نمائندی کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ غزل نے ہر زمانے میں انسان کے روح جانات کی وجہ طور پر اقاسی کی ہے ایک زمانہ تھا جب ہماری زندگی اور ہماری دنیا بہت محدود اور مکمل تھی اور جب دنیا مکمل ہوتی ہے تو شخصیت کے بھرپور اظہار کا موقع ملتا ہے بلکہ شخصیت کی بھرپور تخلیق نہیں ایک مکمل نظام میں ہوتی ہے اب جو سائنس اور ٹیکنیک کے اتنے ڈھنورے اس طرف سے پیٹے گئے ہیں آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور نیا مسئلہ بھی پیدا کیا ہے اور وہ نیا مسئلہ یہ ہے کہ اس سائنس اور ٹیکنیک کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا لا محدود ہو گئی ہے اب دنیا کی کسی بھی گوشن میں جو سیاسی فکری یہ سماجی تحریکیں شروع ہوتی ہیں وہ سب ہماری تحریکیں ہیں پھر ہماری روز مردہ زندگی پر جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں وہ اتنے مبہم اتنے عالمگیر اور ہماری دسترس سے اتنے باہر ہیں کہ اس کی موجودگی میں انسان اپنے آپ کو مجبور اور غیر یقینی حالات کا شکار پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنی دنیا پھیلی اتنے ہی انسان کی شخصیت سکڑ گئی اور یہی وجہ ہماری موجودہ دور کے ذہن انتشار اور بہران کی ہے اور دیکھئے ہماری غزر نے بھی اس بہران کا کس طرح ساتھ دیا ہے کہ آج کا شاعر کتنی مکمل طور پر اس غیفیت کی اس طرح کاسی کرتا ہے کہ امید و بیم نے مارا مجھے دوراہ پر کہاں کے دیر و حرم گھر کا راستہ نہ گیا یا وہ یہ کہتا ہے کہ خودی کا نشہ چاہا آپ میں رہا نہ گیا خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ غزر نے ہماری ماضی کی تاریخ میں کیا رول ادار کیا ہے خاص طور سے برے صغیر میں تو ہم یہ دیکھیں کہ سن سنتالیس کی آزادی کے لیے جتنی بھی تحریکیں شروع ہوئیں اس میں غزر کا نغمہ خاص طور سے پیش پیش تھا اور جن عوامل نے انقلاب کی آگ لوگوں کے دلوں میں بھڑکائی اس میں سب سے بار کارنامہ اردو غزل کا ہے جس وقت اردو غزل نے اپنی لہ اس دھیمی دھیمی لہجے سے ہٹ کے انقلابی نغمہ آرہا اپنا شروع کیا اسی وقت ایک قوم کے ایک غلام قوم کے نوجوانوں میں وہ آگ بھوکی کہ اس نے اس دیوانی کے خواب کو واقعی حقیقت کا روپ دے دی موضی صدر عدالت یہ ایک واقع کی طرف ابھی وکیل صفائی نے اشارہ کیا ہے کہ جہاں غزل نے اپنے راگل آپ نے چھوڑ دیئے تھے اور ایک انقلابی نعرہ لگایا تھا تو عدالت کے سامنے اس وقت کی نشان دہی بھی کر دی جائے اور ایک میرے پہلے عدالت اور میں یہ بات عدالت سے گزارش کروں گا کہ اس وقت تسلیم کی جائے جب صفائی یہ بھی ثابت کر دے کہ غزل یہ نعرہ لگانے کے بعد زندہ بھی رہی اس کا پیرہن خود چاک نہیں ہو گیا جہاں اس کا پیرہن قائم رہا اس کا لباس قائم رہا اس کی حیت قائم رہی اس کی رمضیت اور اشاریت قائم رہی اور اس کے باوجود وہ انقلابی نعرہ لگا سکی ہے اگر ایسا غزل نے کیا ہے اور یہ ثابت ہو جانا ہے میں ابھی تابع رہتی ہوں ایک باتے مثال میں آپ کے توسط سے فاضل وکیل اشتغاثہ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا جس میں غزل کا پیرہن بھی برقرار ہے جس میں غزل کا لہجہ غزل کی رانائی غزل کی رمضیت سبھی کچھ اور وہ شیر ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہاں حضرت مجنو گرکپوری اور ڈاکٹر بولی صدیقی یہ سے فاضل عدیب موجود ہیں وہ اس مطلع کی تاریخی حیثیت کے بارے میں سامین کو بتا سکیں گے مجھے یہاں تقدیر قطول دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس انقلابی نے یہ مطلع فانسی پر چلتے ہوئے چلو پیش کیا تھا میرے خیال میں اس سلسلے میں خاتر خواب کی تشتیح ہو گئی رحیث سن سن تالیس کے بعد کی راب میں تشتیح کی بات کی بحیث مکمل کم ہے جائیں اسرین قصدو کبھی رحیث سن سن تالیس کے بعد غزل نے کیا آپ کی تاریخ میں اہم کیوردار ادا کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گی کہ سماجی ناانصافی معاشی ناہمواری اور استحصالی قوتوں کے خلاف جو نیا شعور بیدار ہوا ہے اس میں سب سے بہت حصہ غزل کا ہے اور آج کے انسان میں جس طرح حق و انصاف کی خاطر معاشی مسابات و اخوت کی خاطر انسانی برادری کی خاطر جو نئی جد و جہد کا آغاز کیا ہے اس میں پیش رہا اس کے غزل ہی تھی اور دیکھئے معاشی ناہمواریوں کے خلاف اور سماجی بے انصافیوں کے خلاف ہمارا شاعر آج کس طرح سے ناراضن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے ظلم کے ماتوں لپ کھولو چپ رہنے والو چپ کب تک کچھ شور تو ان سے اٹھے گا کچھ دور تو نہ لے جائیں گے اور دیکھئے کہ ایک نئی آنے والی صبح کا کس طرح مجدہ سنایا گیا ہے کہ بلا سے ہم دیں نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم میرے خیال میں اگر آپ کی اس کی وہی معنی لیں جو لفظی معنی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے خیال میں ہماری کورزاقی کی علامت ہوگی اسی طرح سب سے بہا اعتراض جو اس طرف سے بار بار دورایا گیا وہ یہ کہ غزل میں تو محض مومینہ کے واقعات ہیں غزل کہنے والا محض مومینہ میں مست رہتا ہے اور دنیا سے اس کے تمام ناکے ٹوٹ جاتے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے جیسا کہ پہلے بھی محترم عدالت بیان کر سکی ہیں کہ مومینہ کے قصے تو محض علامتیں اور استعاریں ہیں یہ تو غزل کے زبان ہیں اور یہ بڑی اچھی بات کی وہ کلاہ استغاثہ میں کہ کمس کم غالب کی حیثیت پر کوئی تقرار نہیں کی تو اسی غالب کی زبان سے سنیں کہ ہر چند وہ مشاہبہ حق پہ گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کا ہو بغیر اور ان علامتوں کی معنی بھی ہر دور میں بدلتے رہے ہیں زمانے کی ضروریات کے لحاظ سے زمانے کی مسائل کے لحاظ سے یہ علامتیں بھی اپنے معنی بدل دیتی ہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ ان علامتوں کے معنی بدلتے رہے ہیں بلکہ میں تو کممی کہ غزل نے زبان کے نئے امکانات کو بھی روشن کیا ہے اور یہ تو غزل کی تخلیق قوت ہے کہ اس نے ہر زمانے میں علامتوں کو نئے معنی دیئے زبان کو معنیدیت کی نئی سطح اتا کی اور یہی اس کی تخلیق صلاحیت ہے جو اس کے سادہ سہاگن رہنے کے دلیل ہے برنا آپ قرارے کے قیل جانے غزل میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آپ کے مقدمہ دائر کرنے سے پہلے کبھی یہ ختم ہو چکے ہوتی ہیں نہ صرف یہ کہ غزل کے موضوعات پھردون اور عدلتے رہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ غزل کا لہجہ غزل کے سور اور غزل کی نغمدی علگی بھی بدلی ہے جیسا کہ آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ الفاظ میں غنائیت ہوتی ہے اس غنائیت کو جب مرتب کر لے جاتا ہے تو اس سے ایک سور اور ایک لے پیدا ہوتی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے زمانے کی لے اس زمانے کی لے سے بھی مختلف ہے اور غزل کے سور نے کہاں سے کہاں تک ترقی کی ہے اس اتقا کا ان دو مثالوں سے فرق واضح ہو جائے گا کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ نہاق ہم مجبوروں پر یہ تلمت ہے مختاری کی چاہے لیسو آپ کریں ہم کو ابت بندنام کیا اور آج کا شاعر کا لہجہ یہ ہے کہ ہم پروریش لوح قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے لہجہ کا یہ اتقا اور یہ نئی غنائیت تو یہ نئے تغذل و یہ نئے نفمگی ہمارے اہد حاضر کی آواز اور یہی غزل کا زندہ رہنے کا ثبوت ہے اب میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی ادھر سے خاص طور سے پہلے وکیل اس تغاثہ نے اس بات کا بار بار تذکرا کیا کہ غزل میں تو محض و عشق کے قصے ہوتے ہیں ویسے وکیل اس تغاثہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس میں تمسکر کی تو کوئی بات تھی نہیں اس لیے کہ عشق و محبت تو ہماری زندگی کی لازوال اور عبدی قدر ہیں اس میں مزاق ہونے کی کیا بات ہے پھر یہ تو وہ جذبات ہیں جو انسانی زندگی کو گہرائی مانویت شرافت اور حسن اتا کرتے ہیں اور اگر یہ کسی الزام کے طور پر آپ نے آئیت کیا تو ہم بخشی اور فخیہ اس الزام کو قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ہماری موکلہ نے ہر دور میں ہر انسان دشمنی کے دور میں ہر اس زمانے میں جب ساری دنیا میں آگ لگ رہی تھی اسی محبت پر رکھنی چاہیے اور یہی اس کے ہمیشہ اس کی دلکشی کو ہر زمانے میں قائم رکھنے کی دلیل ہے اور یہی حسن و عشق کے منقمے اس میں ایک آفاقیت پیدا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ آج بھی اسی طرح اپنی حسن و دلکشی پر قرار رکھیں پھر ایک بات یہ کہی گئی کہ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ شاید اصل حاضر کی بے دلی بے راہ روی اور مایوسی کے وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا محبت کی قدر پہ سے ایمان اٹھیا ہے ہم اس قدر کا تمسکروں آنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاید ہماری زندگی میں اتنی بے دلی ہے اور اتنی کھوکنہ پن ہے کہ آج ہر شیئر ہمارے لیے اتنی معنویت ہو چکی ہے نہ ہمیں انسانیہ سے محبت ہے نہ ہمیں خود سے محبت ہے نہ ہمیں خدا سے محبت ہے پھر ایک بات یہ کہی گئی کہ غزل خوابوں کی اور بے عملی کی تلقیم کرتی ہے میں ان دو باتوں میں ایک فرق قائم کروں گی جہاں تک یہ ہے کہ غزل میں خوابوں کے تذکریں ہوتے ہیں تو جناب والا آپ کی ساری انسانیت میں ترقی ہے ان خوابوں کے بناتے ہیں معنی ایک آت ہے کہ زندگی کی کتنے خواب ہیں جن کی ترجمانی نہیں ہوتی یہ نہیں کہتا کہ خوابوں کی ترجمانی ہوتی خدا کرے یہ آپ کے پیش رہو نے فرمایا تھا کہ غزل میں محض خوابوں کی باتیں ہوتی ہیں حقائق سے دور ہوتی ہیں میں عدالت کے روبروئی ارز کروں گا کہ میں نے نخواب نخواب کی تعبیر دونوں میں سے کوئی بات نہیں نہیں آپ نے کہا تھا حقائق سے دور ہوتی ہیں اور خوابوں سے باتیں ہوتی ہیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے الفاظ میں کوئی وہ ہو گیا ہو لیکن یہی بات تھی کہ حقائق سے دور باتیں کریں تو میں یہ کہوں گی کہ آج تک تو آپ کی دنیا میں ساری ترقی انہی خوابوں کی بدولت کی ہے اور آپ اس لقے یہ بھول رہے ہیں کہ خواب ہی تنظیم ذات کا کام کرتے ہیں وہی شخصیت میں صبر و ضبط و تنظیم قائم کرتے ہیں اور شاید ہمارے محدودہ دور کے بھران کی اور انتشار کی گئی بجائے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھنے کم کر دی اور وہ ٹیکسی اور رکشاہوں کی آوازیں جن کا آپ بڑے فقیہ ذکر کر رہے تھے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم خواب دیکھنا کم کا خطہ کر دیں اتنا انتماس ہے کہ غزل سے بھی کہنے کہ خواب دیکھنا شروع کر دیں غزل تو خواب دیکھتی ہی نہیں بلکہ آپ کو بھی دکھاتی رہی ہے آپ اس کی لئے کا ساتھ نہ دے سکیں آپ اس کی معنیویت کو نہ سمجھ سکیں آپ اس کی استعاروں کو نہ سمجھ سکیں تو دوسری بات ہے تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ وہ ٹیکسیوں اور رکشاہوں کا شور جس کا ہمارے وکیل استغاثہ بڑے فقیہ ذکر کر رہے تھے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر آپ نے خواب دیکھنے چھوڑ دیئے تو شاید یہی رکشاہوں اور ٹیکسیوں کا شور جو ہے انسان کے آساب کو تو ہو دے گا اور پورا معاشرہ پاگل ہو جائے گا تو اس وقت اس موجودہ دور نے جو مسائل پیش کی ہیں انسان کو جس ذہنی انتشار اور ذہنی بہران کا سامنا ہے اس سے نباد آزمہ ہونے کی اور امید کی شما کو جلائے رکھنے کی اور انسانیت پر ایمان کو قائم رکھنے کی محض ایک یہی صورت نظر آتی ہے اس وقت اگر کوئی انسانیت کے بکھرتے ہوئے شیرازے کی اگر بکھرتے ہوئے شیرازے کی شیرازہ بندی کر سکتی ہے تو ہمارے خیال میں وہ محض غزل قسمت ہے تو وہ قلعہ اس تغاثہ کی خدمت میں محض یہ عرض ہے کہ وہ اس کی علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ادھر سے جو کتے بھونکنے کا اور مکڑیوں کا ذکر کیا گیا وہ بھی دراصل اس زمانے کی علامتیں ہیں محض فرق اتنا ہے کہ اس میں شیریتی کمی اس لیے آگئی کہ وہ علامتیں اہد حاضر کیا تکیئی محض فرق اتنا ہے محض فرق اتنا ہے محض فرق اتنا ہے اہد حاضر نے اڈو غزل کے خلاف استغاثہ دائر کیا ہے آخر کار اس احض کو موسوسہ ملزمہ کے حرفوں سے تن آ کر عدالتِ آلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا اس سلسلے میں اہد حاضر کا کہنا یہ ہے کہ غزل نے خود اپنے شکل و صورت کو بگار کر ہمارے سامنے پیش کیا اور اپنے آباؤ اجداد کی عزت و ناموس کو خاک بھی ملائے ایک طرح اگر وہ روایت پرست ہوئی تو فرسودہ خیالات اور پرانا لباس اپنایا اور اگر جدید تیس کو اپنانا چاہا تو اس قدر آگے نکل گئی کہ اس کی شکل و صورت اور آدات و اطوار کتھی طرح بھی شرافت کے دائرے پر شامل نہ رہے جدید غزل میں ان جزانے کتنے نمونے اس قسم کے ملیں گے جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے مثلا جدیدیت ملائزہ ہو چرگئی ککڑی ککڑ مکڑی تھی یا مکڑ بھولی تھی صورت سے اندر سے تھی پکڑ ایک اور شیر ملائزہ ہو جسے کتے نہیں قبولتے ہیں شیر ہے وہ سارا ہوا آلو میں فاضل وکیل سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کے نزدیک یہ غزل کا شیر ہے بے شک اس میں غزل کی اس کا مطلب ہے کہ اس جانب فاضل وکلا جو ہیں وہ غزل کو ابھی سکھ مجھ نہیں سکے اور یہ غزل نہیں ہے آہ عزالت کی براہ یہ ہے کہ غزل کے مفہوم کمتعلق کافی اطلاف رائے معلوم ہوتا ہے استغاسے میں اور صفائے میں جانب فاضل یہ غزل کے اشار کی صورت میں ہے کہ غزل کے اشار کی صورت میں شائع ہوئے ہیں یہی بگلی ہی شخصیت ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے جانب فاضل وکلا جانب فاضل وکلا استغاسہ کی آپ کے توسط سے کہ اب سے پہلے جن عدبی عدالتوں میں شرکت کا انتفاق ہوا ہے اس کا مسلمہ دستور یہ رہا ہے کہ معاون وکلا بزات خود سوال کرتے ہیں اور بزات خود جواتے ہیں لہذا میں وکلا استغاسہ سے موجبانہ درخواست کروں گا کہ وہ معاون وکلا کو خود ہی بولنے کا موقع ہے ہاں ویسے تو صحیح کرو فرمائے جناب والا ایک اور شیر ملاحظہ ہو جسے کتے نہیں قبولتے ہیں شیر ہے وہ سڑا ہوا علو تو جناب والا جب کتے ہی نہیں قبولتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں اگر ہم نے اس کو قبولنے کی کوشش کی تو مجھے یقین ہے کہ ہم بلحضمی کا شکار ہو جائیں جناب والا میں عدالتِ آلیا کے توسس سے فادل وکیل سے یہ ارس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شیر ہے غزل نہیں یہ اشار جو آپ پیش کر رہے ہیں تو کیا یہ شائع ہو چکی ایک بات دوسری بات یہ کیا اس پر غزل کا نام دیا ہوا تا غزل کو یہاں ملوڑ جب جدید غزل مکڑ لکڑ ککڑ تھکڑ قسم کی خرافات عید حاضر کے سامنے رو برو بکتی ہے تو قصور کس کا ہے حیرت اس بات پر ہے کہ مرزمہ اب تک زندہ پیدا رہے ہیں مرزمہ اب تک زندہ پیدا رہے ہیں یہی مکڑ لکڑ کس کا ہے ملوڑ کس کا ہے میرے خیال میں دو خرافات ہے لکڑ پکڑ ککڑ مکڑ لکڑ کیا لفظ نہیں ہے لکڑ کس کا ہے تو لیکن لکڑ پھر آپ کو اتراز کیا ہے لکڑ استعمال کرنے میں امیر خسرو کی آپ نے کلام پڑا ہو رہا جنہاں جنہاں امیر خسرو کلام ایتا نہیں ہے امیر خسرو کے کلام میں بھی کچھ اس قسم کی بات ہیں یہ سوال چونکہ عدالت کا ہے اور معاون وکیل کا نہیں ہے اس لئے میں جواب دوں شعور کی پختگی حاصل کرنے سے پہلے بچہ بہت سی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا لیکن اگر کوئی پختہ شعور کا امکان بیسی ہی باتیں کرے تو یقیناً اس پر اعتراض کیا جاتا ہے حضور والا اردو کے ایک بڑے معروف غزل ہو مرزا محمد رفی صعودہ کا قصیدہ ایک قصیدہ کا حوالہ میں الزم میں عدالتِ علیہ اور وکلہ استغاثہ کے سامنے پیش کروں گا جس میں مرخ کی کھڑکنت اور دھڑکنت اور چڑکنت قوافی ہیں اور عرض کرنا یہی تھا کہ شعور کی پختگی پر پہنچنے کے بعد صعودہ نے ان قوافی کو روا رکھا تھا چونکہ فاضل وکیل استغاثہ کا خیال یہ ہے کہ شعور کی ناپختگی کے دور میں اس قسم کی چیزیں ظہور میں آتی ہیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ صعودہ نے یہ عصیدہ زندگی کی آخری منزلوں میں لکھا تھا جب ان کا شعور پختہ ہو گیا تھا میں رخال یہ ہے کہ معامل مکیل کو اجازت دی جائے کہ وہ بحث جائی رکھیں ملزمہ موصفہ یہ سمجھیں کہ ایت جدیس کا یہی تقاضہ ہے کہ جتنی زیادہ بیراروی اختیار کی جائے اور خیالات میں جتنی زیادہ فرسودگی ہو اتنے ہی وہ ایت جدید کا ساتھ دے سکیں گی اور جہاں گنی انہوں نے روایت پرستے کی کوشش کی ہے وہاں بھی ان کا پھورپن اور جہالت ظاہر ہوئے بغیر نہ رہی جنابے والا ملزمہ خود اس بات کا اطراف کر چکی ہے کہ یہ جو میری لیر اور لفظوں کے تانے بانے ہیں سننے والوں غور نہ کرنا سارے راکھ پرانے ہیں یا گرچے اڑاتا ہوں بے پر کی میری باتیں ہیں بے من جنابے والا ملزمہ خود جدید دور کے تقاضے نبھانے کے قابل نہیں کیونکہ جدید اہت لباس وضاقتیں کے ساتھ ساتھ نظریات خیالات اور عمل کا دور ہے اور ملزمہ سے جب اس اہت کے تقاضے پورے نہ ہو سکے تو انہوں نے فضول گوئی میں پنہ لی اور بیراروی اختیار کر اور اپنی بیراروی سے نہ صرف اپنے آپ کو فہش اور انسانیت کے لیے ننگوہا ثابت کیا بلکہ اہد جدید بیچارے کو اوچھے طریقوں سے اپنی جانے متوجہ کرنے کی کوشش کی اور الزام یہ لگایا کہ اہد جدید نہیں اس کو اس مقام پر لاکھڑا کیا تو میلوئے میرا استدلال یہ ہے کہ اگر ملزمہ ایسی نازیبہ حرکتیں نہ کرتی تو اہد جدید کیا ان کی گرفت کرتا حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ملزمہ میں ایسی خصوصیات تھیں جن کے سہارے وہ جدید دور کو بڑی حد تک مطمئن کر سکتی تھیں مثلا جامیت رمضیت اختصار اور یہی درحقیقت ایک امدہ غزل کی خصوصیات ہیں لیکن اس کے بجائے جناب والا وہ مار دھار پتلی ہوئی ہیں ان کے یہاں خوشبو رنگہ ہنا چشم زخم پتھر بم انقلاب سامراج اور قرصی بغیرہ جیسے الفاظ بار بار آتے ہیں ہم نے مانا رویلی میں یہ وضاحت چاہتا ہوں کہ سامراج اور انقلاب کیا ایسے الفاظ ان کے شرفہ کی محکم میں نمات آگے کیے جائیں کہ غزل ان کو اپنا ذریعہ اظہار نہ بنا ہے یہ ایسے الفاظ تو نہیں ہے لیکن ان کا غلط استعمال کرو رویلی میں عدالت اعلی سے درخواست کروں گا کہ ہماری تشفی کے لیے اس لیے کہ انقلاب اور سامراج دشمنی بڑے بڑی اچھی باتیں ہیں ہماری تشفی کے لیے فاظر وکیل سفائی بعض ایسی مثالیں اس عدالت میں پیش کریں جیسے معلوم ہو میں معذرت چاہتا ہوں ادھر سے کہا گیا تھا کہ استحال کے خلاف سب سے زیادہ غزل سب سے زیادہ سفارہ رہی ہے اور کاش ایسے ہی ہوتا لیکن ایسا نہیں عدالت آلیہ کے توسط سے میں فاظر وکیل کی تقریر کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ فاظر وکیل نے خود ابھی اپنی تقریر میں کہا کہ یہ جو الفاظ آج ادا کیے جا رہے ہیں آج کے دور میں موجود ہیں اور آج کا تقاضہ ہے یہ اس لیے ہماری غزل جو ہے صحیح معنیوں میں اکاسی کر رہی ہے اور یہ ہی ہماری جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے لیکن ایسے خیالات و الفاظ سے تو گریز کیا جا سکتا ہے ان الفاظ سے الگ ہوگا ہے جو بلکل لگ ہو مثلا ملزمہ نے اپنی صورت کچھ ایسے بگاڑی کہ وہ ایک مکروہ گناومی پاگل اور بگل ہوئی حسنی دکھائی دینے لگی اور وہ خود کہنے لگی کہ آخر پاگل ہانے پہنچا بوجھ بجھک کر اور پھر بھی اس کو یہ گلاہ ہے کہ ادہ حاضر نے اس کو اس مقامی پر اس قابلی نہ چھوڑا کہ وہ مو دکھا سکے ملزمہ کے ذہن میں تو محبوب کا تصور تک واضح نہیں ملزمہ کے یہاں دھوب درخ دریجے شہد اور ویرانے باربار دکھائی دیتے ہیں مگر محبوب اس کی ادائیں اس کی دلپیں اس کے لب و رخصار کہیں نظر نہیں آتے اور اگر نظر بے آتے ہیں تو ملزمہ جسم کی خوبصورتی میں ایسی گم ہوتی ہیں کہ ادب و اتصاب کی ساری حدود اوبور کر لیتی ہیں جناب والا ملزمہ نے رمزو کے نائے کے زیور کے بجائے بے حیائی کے گہنے پہل لیے ہیں اور نیچی نظروں سے کچھ کہنے کے بجائے غیر مردوں میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیقے لگاتے ہوئے بھی نے دکھایا اور اس پر بھی ان کو اپنی پاک بازی کا زوم ہے ملزمہ کا خیال ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ اب کسان گائیں گے حل کے ساس پر نمے تو دادو تحسین کا طفان کیوں نہیں امٹ پڑتا گویا ان کے خیال میں انہوں نے لفظ کسان کہ کر اہد جدید کے تقاضوں کو پورا کر دیا ملوٹ ان کو دراصل اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ہمارے یہاں آگے تو کیا لاؤگے اور ہم جائیں گے تو کیا کھلا ہوگا دنوری والا ملزمہ کا پیارا اور منفرد موضوع محبوبی تو ہے لیکن اس کے لیے بھی کونسا انصاف کیا گیا ہے کہ ہی تو ملزمہ کہہ دیتی ہے کہ معاشیات کا سیدھا سا ایک سوال ہوتا ہے ملائے دوسری بات یہ کہ جب ملزمہ سے عشق اور حضر کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تو کہہ دیتی ہے کہ دنیا نے تیرے یاد سے بیگا نہ کر دیا تو اس سے بھی دل فرید ہیں غم روزگار کے حالانکہ یہ وہی مطرمہ تھی جو کبھی اپنی وفاداری کا اس طرح فرید دیتی تھی کہ گمے رہا رہین ستم حائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اور اب تو اس فرید کی بھی انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی تو جنابے والا جب وہ محبوب سے ہی دامن بچائے لے جا رہی ہیں جب وہ محبوب سے ہی قطر آ رہی ہیں تو عید حاضر بیچارک کیس گردتی میلوڑ ان دلائے کی روشنی میں اس بات کی تصدیخ ہو جاتی ہے کہ ملزمہ نیم بہشی اور سخت کافر ہیں اور آج جب وہ عید ختم ہو گیا تو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے معصوم عید جدید کو ورغلانے نکل آئی ہیں چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ ملزمہ اپنے اخلاقوں کے دار کے ادباع سے کس حد تک بلزبان گستاق موپٹ اور دریدہ داہم ہیں لہٰذا میں عدبی عدالت آلیہ سے درخواست کرتی ہوں کہ ملزمہ کو ان جرم کے ان جرائن کے ارتکاب کے تحت قرارے واقعی سزا دی جائیں سفائی کی جانت سے آنے صاف احمیدہ ہم کل بھی سرے دار صداقت کے امی تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے گلشن کی جگہ پھول کی حسرت نہ کریں گے ہم تنگی داما کی شکایت نہ کریں گے بن جائیں گے ہم صبح درخشاں کے پیامی ہم قافلہ شب کے قیادت نہ کریں گے معزیز عرقین عدالت قبل اس کے کہ میں فاضل وکلا کے جوابات اور مسماعت غزل کی سفائی میں کچھ عرص کروں ضروری سمجھتی ہوں کہ کچھ گواہوں کے بیانات عدالت کے روبرو پیش کروں عدالت مجھے اجازت محمد کرنا ہے پروفیسر رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تحزیب کی روح غزل ہے غزل میں اور غزل کی روح ہماری تحزیب میں بے نقاب نظر آتی ہے زندگی نے جو کچھ سوچا زندگی کا قافلہ جن راہوں سے گزرا تحزیب نے جن مراحل کو تیہ کیا اس کی سچی اور صحیح تصویر غزل میں ملتی ہے اجمال و اختصار کے ساتھ اشاروں اور کنائوں میں اس نے جتنا کچھ اور جیسا کچھ کہا کوئی اور سنف اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی فراہ گورک پوری کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد سنف شائدی ہے جس نے ہر دور میں اپنے دور کا ساتھ دیا خواہ و انتات کا زمانہ رہا ہو یا لا انتہا ترقیوں کا غزل میں ہر دور کو سمجھنے اور معاشرے کے ساتھ قدم با قدم چلانے کی پوری صلاحیت موجود ہے بلکہ یہ مستقبل کی نشاندہی بھی کرتی ہے وقت نے دیکھا اپنے خد و خال کو اس میں ہر نئے دور میں آگے رہی رکھتا ہے غزل جنابے والا میری موقعہ پر یہ الزام آئیت کرنا کہ میری موقعہ اہد حاضر کی ترجمان نہیں سرسر غلط ہے کیونکہ میری موقعہ نے ہر دور کی اکاسی کی ہے اور اس کا یہ اصول رہا ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا اسے اپنے سارے تنوں اور رنگہ رنگی اپنی تمام بسطوں اور گہرائیوں اپنی ساری رفتوں اور بلندیوں اور اپنی ساری رنگینیوں اور سرمستی کے ساتھ بے نقاب کیا ہے فاضل وکیل نے چند اشار جو غزل کے نام پر ہمارے عدالت کے سامنے پیش کیے ہیں اگر اس کے وجہے وہ فیض کی غزلوں کا مطالعہ کر دیں تو اس تحصالی قوت کے خلاف جد و جہد اور جہاد کا بھرپور تاثر رہے وہاں ملتا اس کے علاوہ کچھ شیر میں بیش کر رہی ہوں جو غزل اس معاشرے کی یا اس دور کی اکاسی کرتی ہے کہ یہ کیا نظام معاشرت ہے یہ کیسی تہذیب ہے جہاں میں خوشی کی تکمیل کرنے والے دکھوں کے سائے میں پل رہے ہیں اور یہ سود و زیرہ کی بستی ہے یہ شوب دائے نیرنگ نظر تاریخ اجالوں کے پیچھے ظلمت کو فروضہ دیکھا ہے اس پدا میں سرسراتی میں ہزاروں بجلیاں اس پدا میں کیسی کیسی صورتیں سملا گئیں اور یہ موسمیں گل یہ جشن طرف یہ روشنیوں کا سیل روان سینوں کے علاؤ دیکھیں ہیں پلکوں پہ چراغان دیکھا ہے جنابے والا میری موقعہ سے یہ توقع کرنا کہ وہ اہد حاضر کے غلط تقاضوں کو اچھا بتائے اور ان پر تنقید نہ کرے تو میں صرف یہ کہوں گے کہ وہ تو ایک اکاس ہے اور ایک باوقع سنف ہونے کی حیثیت سے ابن الوقت کے پست میار پر کبھی بھی پوری نہیں اتر سکتی جائے والا آج کے مصروف اور مشنی دور میں عشق کی جذباتیت کو کم کر دیا ہے اس لئے میری موقعہ کی اکاسی میں غم جانا کے بجائے غم دورہ کا بھرپور تحصم نظر آتا ہے اس میں قموتیت نہیں رجائیت ہے تاریخی کے بجائے روشنی کا احساس ہے ناکانے کے باوجود مسکراہتے ہیں مایوسی کے باوجود ایک ہنسنے کا انداز ماحول کی ناسازگاری نے اگر اس میں ایک سوز بھر دیا ہے تو وہ گداز بھی عطا کرتی ہے اس کی وسط میں انسان اور اس کی الجھنوں زندگی اور اس کی پیچوئیوں کا گہرہ شعور ملتا ہے وہ مسائل حیات کو فلسفانہ نگاہ سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ غم حبیت کے سانچے بہت پرانے ہیں غم حیات کے سانچوں میں آج دھل کے کلو جناب اعلیٰ توحید کے اثرات اجتماعی زندگی کے مسائل عمل کا پیغام خودی کا فلسفہ اور انقلاب کے قدموں کی آہت کو سناتے ہوئے میری موکلہ نے زندگی کے منت پذیر شانہ گیسوں کو سوارنے کا بھی احساس عطا کیا ہے کہ کسی کی ظلم بھی منت پذیر شانہ ہے مگر میں گیس ہوئے گیٹی کو پہلے سلجھا لوں جناب اعلیٰ میری موکلہ نے زندگی کو ہر پہلوں سے دیکھا ہے اور اس نے دور کی نہیں بلکہ انسانیت سے ناتا جھوڑا ہے اور انسانوں کے ہر دور میں حوصلہ اضائی کر کے منزل کے دشاندہ ہی کی ہے خدا کے کام جو آئے خدا بنائے گئے میں سوچتا ہوں کہ انسان سے کام آئے غزل نے خودی کا فلسفہ کب پیش کیا خودی کا فلسفہ کب پیش کیا خودی کا فلسفہ غزل نے ہر دور میں پیش کیا ہے اور میں گیر پیش کرتا ہوں کہ خودی کا وہ دیوانے جو ہمت ہار کر بیٹھے تھے صدیوں سے وہ اب اپنی منجمن تقدیر سے ٹکرانے آئے ہیں لیکن صرف ایک شیئر کہنے سے یا کچھ چند اشارت کہنے سے اس نے دین کو پکایا جاتا ہے تو تمام چاوز لٹ پر رٹکے ہی دیکھ جاتے ہیں بلکہ چن چاوز جو ہیں وہ نکال کے دیکھے جاتے ہیں اور اسی سے احساس ہوتا ہے ہم جہاں پر شائری کا مجموعی طال پر تجزیہ کر رہے ہیں شائری جو ہے تو ہمیں اتنا وقت دے گی کہ ہم پورے دیوان آپ کے سامنے پیش کریں اس لئے ہم چند مثالیں پیش کریں گے اور اسی سے عدالت جائے ہیں ہاں تو موقع ملے گا کہ آپ محترمہ خجواب اس کے علاوہ خودی کے معنی خودداری کہیں اور ہر دور میں غزل لیں یہ معنی پیش کی ہیں جنابالا میری موکلہ نے کبھی کسی کو مایوسی کا شکار رہی ہونے دیا بلکہ وہ تو دور کو بھی یہی تلقین کرتی رہی کہ بھٹک رہے ہو اندھیرے میں بندگی کے لیے چراغ فطر جلاو خدا گہی کے لیے اور دلوں کو دیکھ دلوں کی جراحتیں مت پوچھ یہی علاو نئی منزلیں دکھائیں گے جنابالا میری موکلہ نے مسائل قدامن میں سمیٹا ہے وہ نئے حالات کی آئینہ دار ہے وہ نئے ذہن اور نئے مزاج کی اکاس ہے اور اس نے زندگی کے رفتار اور ارتقاء سے اپنے آپ کو پوری طرح ہم آہن کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے حال سے کیوں ہو ہمارے حال سے مایوس کیوں ہو اہلِ چمن خزان زدہ ہیں تو پیغمبرِ بہار بھی ہیں اور ہمارے پاس اجالہ بھی ہے شرائے بھی کشمِ برزن بھی ہیں تیغِ شولہ دار بھی ہیں جنابالا میں نے اپنی موکلہ کی سپائی میں یہ چند آشار پیش کیے ہیں اور مختصرن یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کیمرے سے یہ توقع رکھنا کتو تصویر تو بیابا کی کھیچے اور پیش کرے گلستہ کی کہاں تک مناسب ہے یا آئینے کے سامنے لنگور کو کھڑا کر کے اس سے تقاضی کیا جائیں کہ صورتِ حور کو دکھانا کہاں کی اقل مندی ہے اس لئے میں موجز عدالت سے درقات کرتی ہوں کہ میری موکلہ کو باعزت بری کیا جائے اور دورِ حادث سے ہر جانے کی طور پر مقدمے کی کاروائی پر صرف ہونے والے اخراجات عدہ کروائے جائیں شکریہ سناب والا کیا وکلِ صفائی غزل کو صرف کیمرہ سمجھتی جانب والا میں نے تو ایک مثال دی ہے میں غزل کو کیمرہ نہیں بتا رہی لیکن غزل جو ہے ایک اکاس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے وہ زندگی کی اکاسی کرتی ہے اور یہی کام کیا غزل کو اکاس سے سمجھ جائے شاید غزل کیمرہ ہو اب استغاسی کی طرف سے آئے موزید عرقین عدالت میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم ان عظامات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا جو غزل صفائی نے اہد حضر پر آئیت کی ہے ایک فاضل وکیل نے کہا کہ اہد حضر نے مشینے بنا کر انسان کی انسانیت چھلی ہے ہم ان سے صرف اتنا بھوزنا جاتے ہیں کہ اگر اہد حضر نے کبھی مشینے بھی بنائی ہیں تو اس کا مقصد و منشاہ انسان کی انسانیت چھلنا نہیں بلکہ انسانیت ہی کی فراہ و بیبوت تھا میں ایک باز اپنے چاہتی ہوں یہ جو کہا گیا تھا کہ مشینے بنا کر انسانیت چھلی ہے یہ نہیں کہا تھا کہ انسانیت چھلی ہے بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ مشینے بنا کر اس کی جذباتیت کو کم کر دیا ہے اور اسی لیے آج غزل جو ہے غم جانا کے بجائے غم دورا میرا الفاظ لکھے ہوئے ہیں مائنوں میں بھی فرق آ گیا ہے اس لیے عدالتِ آلیہ سے مدفعات کرو الفاظ کے پر الفاظ کے گورت ہندے میں مائنوں کو بھی بدلہ جا رہا ہے ایک وکیل صفائی نے نوٹیس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا نوٹیس میں درج ہے کہ آپ کے بیانات سے قطع نظر آپ کی وضا قطع شکل صورت چال ڈھال آداد و اتوار اور آپ کے لباس و زیورات کی نزبت بھی میرے موقع کے لیے عملاً ضررح سا ثابت ہوئے ہیں اور آپ کی خود بیان کردہ اس نزبت کے سبب لوگ بیرے موقع کا تمسخور پانے لگے ہیں تو اس لسلے میں عرض ہے کہ یہاں پر وہ وضا قطع اور چال ڈھال سے مطلب نہیں سمجھ سکی تھی یہاں ہماری مراد وضا قطع سے غزل کا موجودہ مزاج ہے اور آداد و اتوار چال ڈھال سے مرادیہ ہے کہ وہ زندگی کے راہ میں ہمارا کتنا ساتھ دیتی ہے وہ زمانے کے ساتھ کس طرح چل رہی ہے اس کی ہمیں اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ چال ڈھال سے میں فاضل وکیل سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چال ڈھال سے مراد کیا مزاج ہوا کرتا ہے میں یہ نہیں کہا میں یہ کہا ہے کہ میں الفار اپنے دور آ رہا ہوں میں یہ کہا ہے کہ کہ ہماری مراد وضا قطع سے غزل کا موجودہ مزاج اگر سننے میں غلطی ہو جائے تو اس قدیم مزاج میں نہیں ایک فاضل وکیلی صفائی نے یہ کہا کہ وقت کی ترجمان کہ جب ساری دنیا میں آگ لگ رہی تھی تو غزل محبت کی طرح نگار ہے وقت کی ترجمانی کا آپ نے دعویٰ دکھی آئے میں لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں خیال سے یہ مغالطہ ہوا ہے وکیلی صفائی نے یہ کہا ہوگا اس لئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر احیت کی ترجمانی غزل کرتا ہے یہی یہی محطہ جس میں سفائی کی تیم میں کچھ غلط فہمی تھی سمجھنے میں تھوڑے غلطی ہی ہے غزل جو ہے صرف اکاسی کرتی ہے ترجمانی نہیں کر سکتی سمجھنے میں تھوڑے غلطی ہی ہے اس لئے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں گی بعد دراصل یہ تھی کہ جب انسان کا انسانیت پر سے اعتماد اٹھا ہو اور جس وقت پوری دنیا انسان دشمنی کی آگ میں لپتی ہو اس وقت بھی ان قدروں پہ غزل نے انسان کا ایمان قائم رکھا ورنہ ایسا نہ ہو تو تو شاید انسانیت کو شیرازم انتشر ہو گیا عدالت آلیہ ایک بات نوٹ فرمالے کہ جس طرح اہد حاضر غزل کو نہیں سمجھ رہا اسی طرح فاضل وکلا کے دلائل کو بھی غلط مائنے اور رنگ دے رہا ایک اور فاضل وکیل نے یہ کہا کہ فلسفہ خودی جو ہے انہوں نے خودداری کے محفوم میں استعمال کیا لیکن جو فلسفہ خودی کا محفوم لیا جاتا ہے اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے اس کا محفوم خودداری نہیں ہے خودی ایک الگ معنی میں استعمال ہوتی ہے اس کو موضوع رکھنا چاہے موضوع راکین عدالت غزل نے روایت کو سختگیری کے ساتھ پکڑا رکھا ہے قدیم غزل گو شورا نے جو مادامی نظم کیے آج کے شاعر بھی اپنے غزلوں میں زیادہ تر وہی باتیں کہہ رہے ہیں آج کے شاعر جناب علی مجھے اس سلمات پر شدید اتراز ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زہد کے نمائندہ غزل گو شاعر فیض ہیں مجاز ہیں احمد الدین قاسمی ہیں اور حبیب جالیب ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا اس موضوع عدالت علیہ میں ان کے یہاں وہ موضوعات نہیں ملتے جو آج سے برس ہا برس پہلے کے شاعروں اور غزل میں ملا کرتے تھے ان کے یہاں جو موضوعات ہیں وہ وہ موضوع ہیں جو اس زمین کے مسائل ہیں وہ وہ موضوع ہیں جو ہم تمام انسانوں کے مسائل ہیں ان کے موضوعات قطع مختلف ہیں اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ وکیل استقاسہ اس کی اصلاح فرمائیں گے میں جو معاوین وکیل کے اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے اگر آپ معاوین وکیل کوئی اعتراض دے ہیں نہیں اس سوال پر اعتراض نہیں ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ کہیں صفائی کا پورا نکتہ نگاہ تو نہیں ہے کہ اہد حاضر کے ترجمان صرف یہ تین شاعر ہیں اگر صفائی کے تمام بکالہ یہ نکتہ نگاہ رکھتے ہوں تو ہم اس طرح جوابتے ہیں ورنہ اعتراض نہیں کرتا ہے ورنہ اگر شعرہ کے ناموں کی ایک طبیل فہرست پیش کی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید عدالت اسے عدالت کی کاروائی میں اعتصار ہونا چاہیے لہذا چند شعرہ کے نام یہاں پیش کر دیئے گئے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ ان شاعروں کے ممائندہ حیثیت سے اجتغاثے کوئی اختلاف نہیں ہوگا ویسے وہ ناموں کا اضافہ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لئے یہ وضع ضروری ہے کہ ہم حضر پر جو اعتراض کرنا ہے وہ مجموعی طور پر ہے تمام شعرہ نے جو اس کو جو گلے بلبل کے افثانے باندھے ہیں تو اس میں ہم مجموعی طور پر ہم کہہ رہے ہیں آج کے شاعر کے لئے غل کہنا بلکہ مجھے جو کہنا چاہیے کہ غل لکھنا زیادہ مجھ کے کام نہیں ہے کیونکہ وہ روایت کا پاوند ہے آج بھی حضر پر حضر پر اس بات بار بار اس جانب سے لفظ غزل عدا کیا جا رہا ہے حالانکہ لفظ غزل ہے آپ کی موکلہ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے جناب والا اور ہماری موکلہ کا حلیہ عدالت میں بگاڑا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں آج بھی غزل میں اسی حسن و عشق کا ذکر ہے حسن کو جب آتا ہے اپنی ضرورت کا خیار عشق پرلوفت کی برسات بھی ہو جاتی ہے آج بھی جام سبو کے فرسودہ مدامن دورائے جا رہے ہیں اپنا سبو بھی آئین ہے جم سے کم نہیں رکھے جو ربور خبریں شچ جہاد دے بہاروں میں اسی طرح زخم بھرے ہونے کے اندیشوں کا بیان ہے میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ احتجاج ضرور کروں گا کہ میری موکلہ کے خطوخال بار بار مسک نہ کیے جائیں وہ کلاہ استغفرہ کو کم از کم اس طرح لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو شیر وہ پڑھیں اس سے میری موکلہ کی حیثیت اور شخصیت مجرور نہ ہو اور اگر شیر اگر یہ بات نہیں ہو سکتی ہے تو شیر نہ پڑھے جائیں یہ اعت حاضر کے شورہ کے ہی اشار ہے لیکن انہوں نے غیر موضوع انداز میں پیش نہیں کیا بہاروں میں بھی اسی طرح زخم ہرے ہونے کے اندیشوں کا بیان ہے کچھ اپ کے بہاروں کا بھی انداز نیا ہے ہر شاق پہ گنچے کی جانا زخم کھلائیے غم عشق اور غم زندگانی کے وہی مظاہر ہیں غم زندگانی کے سب سلسلے بلاخر غم عشق سے جا ملے وہی گلو بلبل کے افثانے ہیں اسی ناسے اور وائز کی شیر چھا رہے لیکن ہمیں آج ایسی شاعری یا ایسی غدلوں کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم شاعری یا عدب سے ماضی کی مکمل بادگشت نہیں چاہتے جب ہم اس قسم کی شاعری کامی ایسی مقابلہ کرتے ہیں کہ ابھی فرمایا گیا کہ ہمیں ایسی شاعری اور ایسی غدل کی ضرورت نہیں تو کیا غدل کی ضرورت ہے کسی اور شکل میں غدل کی ہمیں جو ضرورت ہے دوسری شکل کے اندر ہے جو ہم غدل سے جو تغاضی کی ہیں وہ دوسرا ہے جو عہد حاضر تغاضی کرتا ہے غدل میں آنے چاہیے دشواری سب سے بڑی یہ ہے کہ غدل عہد حاضر کے تغاضیوں کو پورا نہیں کر رہے اس کے علاوہ فادل وکیل کیا وائس کی چھیڑ چھاڑ کی اس دور میں کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں نہیں جنرل ماللہ لیکن کی تسلیم گفت ہوئی تھی تو میں تھو کہ اس سے اس تغاضی ہمارا کمزور اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کمالے پن کی ضرورت نہیں ہمیں اس وقت غدل پہ اتراث کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جو ہمارے شکل بگاڑی ہے اور اس میں غدل نے اپنے شکل بگاڑ کر ہمارے شکل بگاڑ کر اپنے شکل بگاڑ کر رہے ہو اور دوسرے کی شکل بگاڑ کر رہے ہو اسی تعلق سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری موکلہ آج بھی کمالے پن کی انتہائی منزلوں پر جب ہم اس قسم کی شائری کا اپنے این سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں غدل اور عہد حاضر میں ایک واضح تضاب نظر آتا ہے آج کا محبوب پردے اور چلمن کی اوٹ سے نکل کر عاشق کے روبرو ہے آج کے عاشق کو اتنی تکلیف دے فراق کی کیفیت سے گزرنا نہیں پڑتا کیونکہ آج وہ جب چاہے ٹیلی فون کھڑکڑا کے محبوب سے گکتگو کر سکتا ہے اب زندگی کے عشق میں مدحب بدل گئے ہیں آج کے دور کے تغازے کچھ اور ہیں آج کے عہد میں جسے کمپیوٹر پیریڈ کہا جاتا ہے زندگی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا انسان کیلئے دشوار ہو گیا ہے اب شائر بھی کل وقتی شائر نہیں بلکہ جد وقتی ہے اب اسے جتا وقت مشکل ہی سے ملتا ہے قافی اور عدیف کو سامنے رکھ کر پہلے مضمون ذہن میں لائے اور پھر اسے غزل کی شکل دے بلکہ عہد آزیر آج کی غزل میں اپنا عہد کا قرب دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آج کی غزل میں ہمارے عہد کی اکاسی ہو ہمارے مسائل کا ذکر ہو ان کا حل ہو مثلا تعلیم کی پسمانگی مہنائی وغیرہ اس میں انسانیت کا دکھ درد ملے گورے اور کالے انسانوں میں تمیز کا بیان ہو بسوں کا شور ہو سیلام میں ہلاک ہونے والے اشخاص کی ساندھ ہو جنگ میں ہونے والی تواہی ہولنات تواہی اور سے پیدا شدہ نقصانات کا بیان ہو لیکن جب ہم اپنے عہد کی غزل میں اپنے عہد کی انتقادوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجموعی طور پر ہمیں غزل اس سے آر ہی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کی حیث اس کا مزاج ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمولے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ایسی شاعری جس میں روح اثر نہ ہو قطعی بیمانہ ہوتی ہے اور اگر غزل کبھی ان دقاظوں سے مجموع ہو کر حقائق کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو غزل کا محدود دائرہ شاعر کو اس کے خیالات توڑ مرود کر پیش کرنے پر مجموع کر دیتا ہے اس وقت غزل کا مزاج تبجیل ہو جاتا ہے اس کا نکھار مان پڑ جاتا ہے اس کے لوچ اس کے اسلوب میں فرق پڑ جاتا ہے اور پھر اسی قسم کے دو دو لکیروں کے مجموع وجود میں آتے ہیں وہ پیش خدمت ہے دس بجے رات کو سو جاتے ہیں خبریں سن کر آنکھ کھلتی ہے تو اخبار طلب کرتے ہیں کھڑی ہوئی ہے وہ فٹپاد کے کنارے پر سڑک کو چلتی ہوئی مونٹروں نے گھیرا ہے اس نے ٹیلی فون کیا ہے اور کسی کے ساتھ ہے میرا اس کا سمجھوتا ہے کون بڑائے بات کمرے کے شیل پر ہے سہجی ادالت عالیہ کے توسط سے میں یہ پوچھنا جاتی ہوں کہ یہ نظم ہے یا نصر یہ ایک جدید دور کے جو شاعر ہیں ان کی غزلیں غزلوں کے یہ غزلیں نہیں نظم ہیں یہ جدید نظم ہے اس کا مطلب ہے کہ عہد حاضر نظم اور غزل میں تمیز نہیں کر پر رہا ہے اور اسی غلط فہمی کی بنا پر آج وہ عدالت میں حاضر ہوا ہے اگر وہ یہ غلط فہمی لفا کر لیں تو پھر اس کے بعد اس طرح خارج ہو جاتا ہے اس سے یہ بات بات مجھاتی ہے کہ عہد حاضر کے ارتقاء میں نمائندہ غزل کو زندگی کے بدلتے ہوئے حالات کی صحیح طور پر نمائندگی نہیں دیکھ سکتے اسی طرح وہ عدد کے سب سے بڑے مقصد یعنی تنقید حیات کو بھی پورا کرنے سے قاسر رہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ عہد حاضر کی ترقی اور نشو نمہ میں غزل کو حصہ نہیں لیتا شاہ وقید صفائی کی طرف سے غلام مجھتبہ خارج محسن صدر عدالت موزز حراقین عدالت بکلا استغاثہ نے ابتدا سے اب تک مختلف انداز بحث کے اختیار کیے ہیں اور اس بہت موزز عدالت میں تمسخر اور مزاق مزاق پر انداز اختیار کیا ہے اسے ہمیں یہ عرض کرنا ہے موزز عدالت عالیہ کی توجہ جانے میں مبزول کراؤں گی کہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے تمسخر اب کیا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے وکیل وکیل نے سوال کیا ہے اس لئے میں جواب دے رہا ہوں کہ اس میں تمس علہدہ اور خر علہدہ ہو گیا جنرمیلی میں میری دوشتی اطلی تمس خر کہا تھا آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے تمس خر کہا تھا جنرمیلی میں اطلی اپنے اس لفظی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں دراصل بات یہ تھی کہ میری خواہش تھی کہ میرے تمام بحیخوہوں کے نام اس میں آ جائیں جنرمیلی اس جانب سے بار بار غلط پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ غلط ان موضوعات کو اپنے کامدوں پر لادے ہوئے ہیں جو موضوعات ہمارے عہد کی ترجمانی نہیں کرتے اور جو موضوعات آج کی انسان کی موضوعات نہیں ہیں جنرمیلی مجھے اس سلسلے میں اس جانب کے بکلہ کے موقف کو سمجھنے میں خاصی دقت ہوئی اس لیے کہ ترجمانی نمینگی اور اکاسی کے الفاظ پر جو تقرار کی گئی اور جو شعوری بحث سے اعتراض کیا گیا ہے اس سے معاملہ زیادہ خراب ہوا ہے جنرمیلی میں اس سمت کے آخری وکیل کی حیثیت سے یرز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہد حاضر کے بارے میں کوئی ایسی بری رائے نہیں رکھتے جیسی اہد حاضر کے بکلہ میری موکلہ غزل کے بارے میں رکھتے ہیں جنرمیلی میں ان کو آوارہ اور فہش میں نہیں کہوں گا میں ان کو بیکار نوجوان بھی نہیں کہوں گا میں ان کو کوئی گلیوں میں گھومنے والا بے مقصد بے مقصد مشاغل میں وقت ظاہر کرنے والا نوجوان بھی نہیں کہوں گا بلکہ میں جو کہوں گا جنرمیلی وہ یہ ہے کہ دراصل عید حاضر کی عمر جیسی بتائی گئی ہے وہ اتنی مختصر ہے کہ غزل کے فلسفے کو غزل میں بیان کی جانے والے تصبف کو سمجھ جیسا قاضر ہے اور جنرمیلی میں محسوس کر رہا ہوں کہ مقلائے استغاثہ بار بار میری اس بات کو رت کرنے کے لیے اپنی نشستوں سے بلند ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اس دلیل کے ثبوت میں یعرض کرنا چاہتا ہوں کہ غالب اپنے ہمیں اطلاع ایک جنرمیلی میں وہ وکیل استغاثہ کو کہنے کے مقصد آپ کو خود وکیل سفائی کی جو آپ کی معابین ہیں ان کے باتوں کو رت کر رہے ہیں اور آپ کے باتوں میں ان کے باتوں میں خاصا اطلاع پائے جاتا ہے دوسرے بات یہ ہے کہ اطلاع آپ نے طرف کو چکھر غلطے کی اور فہش کو فہش میں اس تضاد تضاد کی وزانچہ ہوں گا اگر بحث کو طول دینا مقصود ہے تو اس تضاد ایک تضیعتی تضیعتی مقالہ تحریر کر کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اور دوسرے وکیلے سفائی میں کیا فرق ہے لائے ویلی تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ غزل کو سمجھنے کیلئے ایک انسہ درکار ہے اور جس اہد میں غزل کہی گئی ہے اس اہد کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کو سمجھ لے کتنا انسہ درکار ہے زندگر آپ کا شعور اس حد تک مہن جائے کہ اس سے تباہ جائے آپ کا بہت ہے نہیں چوبیس سال کا نوجوان جہاز کا شعور اتنا بختہ نہیں ہوتا ہے لائے ویلی میں جو ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے جس سے موجود عدالت کے عرقان بھی تفاق کریں گے میرے درخواست ہے کہ مجھے اپنے بیان کی تکمیل کا موقع دے گا جنب علی میں جو ارس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ غالب اپنے اہد کا ایک عظیم شائد تھا اور آج سو سال کے بعد یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ غالب نے اپنے اہد کی بھرپور اور مکمل نمائندی کی تھی لیکن جنب علی غالب کے اہد میں غالب کے دور میں اور غالب غالب کے ماہون میں غالب کے کلام کے بارے میں غالب کے غزل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ روغن گل سے پہلے تو بحث کے اندے کو نکال اس قسم کی بات جنب علی کل جب غالب زندہ تھا اور کل جب غالب کا اپنا اہد رماعتمہ تھا تو غالب کے غزل اور غالب کا کلام بحث کنٹا تھا لیکن آج سو برس گزننے کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہندوستان میں دو مقدس کتابیں ہیں تو ایک وید مقدس اور دوسری دیوانہ غالب جنب علی اسی لیے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل ہم اس اہد اس اہد کہ کسی مفروضے کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس اہد پر اہد کو غزل کے مانا غزل کے مطالب اور غزل کے مفاہم سمجھنے کے لیے ایک فاصلہ درکار ہے اور جب تک یہ فاصلہ اہد کو محصر نہیں آ جاتا اس وقت تک اس بات کی صحیح طور پر پیمائش نہیں ہو سکتی کیا آیا غزل نے اہد حاضر کی صحیح ترجمانی کی ہے یہ صحیح ترجمانی نہیں کی ہے اور جنب علی پیمائش کا یہ فرض مجھے یقین ہے کہ یہ اہد انجام نہیں دے سکتا اس لیے اور جنب علی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سمت کے فاضل وقلہ کو اور اہد حاضر کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جیسا وزن نے کہا گیا ہے کہ خود تمہیں چاک دریبہ کا شعور آ جائے گا تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے یہ کہلی جنب علی اہد حاضر نے کیا تھا غالب کے بارے میں جو بھی آپ نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ اہد حاضر نے غالب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ بحث کنڈا ہے لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس سمت کے وقلہ استغاثہ جو اتنے زی فہم ہیں آج بحث کنڈا نہیں کہیں گے اور اگر آج غالب کے کلام کو بحث کنڈا کہہ دیا جائے تو میں اپنے دلائل ختم کر سکتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ آج اس بات سے تفاق کیا جائے گا کہ ایک نہائیت زیر شخصیت نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی دو کتابیں ہیں ایک وعد مقدس اور دوسری دوسری کلام غالب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ منتر کی اعتبار سے یہ بات پتہ یہ غلط ہے جیسے سو سال کے انڈو کو بھی غالب کا کلام کہا جائے تھا جنہ بحالی میں سمجھتا ہوں کہ غالب کا کلام اس اندھیارے میں اس عدبی اندھیارے میں اور اس عہد کی اس ستمناکیوں میں ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے میں جنہ بحالی غالب کے کلام کو اپنی حیات کے لیے ایک سرمایہ تصور کرتا ہوں میں تصور کرتا ہوں جنہ بحالی اور میں اس بات پر فضل کرتا ہوں کہ میں غالب کو اس عہد کا غالب کو اس کے اپنے عہد کا اور غالب کو اس پوری کائنات پر ایک عظیم شاہد تسلیم کرتا ہوں اور اس لیے تسلیم کرتا ہوں جنہ بحالی کہ غالب میں اس عہد میں جو باتیں گئی تھی آج ہمیں یہ عقیق سمجھ میں آتی ہے غالب نے جب کہا کہ اگر کیا چیز ہے اور ماں کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مذاب کی بات ہے لیکن آج لوگوں نے تسلیم کیا کہ اس میں کوئی بات کہی گئی تھی میں اس عدالت کا زیادہ وقت یہ کرنے میں ضائع ہوئی کروں گا جنہ بحالی چونکہ یہ ضروری ہے کہ اس سمجھ کے مکلا اگر یہ بات سمجھیں لیکن میں اتنی تثیر میں نہیں جاؤں گا کہ فضل مکلا اس طرح سے کو بتاؤں اس سمجھ سے بار بار یہ کہا گیا کہ غزل اپنے مخصوص حدود کی بنا پر اپنے قیود کی بنا پر اس عہد کے مضامین کا حاطہ نہیں کر سکتی ہے اور جنہ بحالی اس سلسلے میں سب سے زیادہ برا حالہ محبوب کو کہا گیا رقیق کو کہا گیا اور خود آشک کو کہا گیا جنہ بحالی میں محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ غزل نے ہر عہد کے ساتھ ہر معاہول کے ساتھ اور ہر معاشرے کے ساتھ ارتقا کی رفتار کو قبول کیا ہے اس لیے غزل آج بھی زندہ ہے غزل آج بھی ہمارے عہد کی ترجمانی کرتی ہے اور غزل آئندہ بھی اپنے عہد کی ترجمانی کر سکتی ہے اس لیے جنہ بحالی کہ پہلے محبوب کا تصور کچھ اور تھا وہ کچھے کچھے یارہ میں اپنے بال بہائے اور پریشان حال گھوما کرتا تھا لیکن آج کا محبوب اس طرح پریشان حال میں نہیں گھومتا جنہ بحالی پہلے پہلے آشق آشق کے یہ طور اور یہ اتوار تھے لیکن آج آشق کی یہ اتوار نہیں ہیں جنہ بحالی پہلے کچھ اس طرح تھا کہ جس کے لیے آشق یہ کہا کرتا تھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں لیکن آج کا آج کی غزل اس عہد کے اس عہد کے تقادوں کے ساتھ یہ غزل کے شیر نہیں جنہ بحالی میں پھر اس بات کا ثبوت چاہتا ہوں کہ یہ غزل کے شیر نہیں ہے اور وہ ثبوت ازالتی آج یہ مداخل کر دیا جائے جنہ بحالی تو یہ وہ اتقائی مراہم ہیں یہ وہ سلسلہ ہے اتقا کا جو عہد کے ساتھ غزل نے قبول کیا ہے اور اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں جنہ بحالی کہ غزل نے نہ صرف یہ کہ اس عہد کے تمام موضوعات کا مکمل طریقے سہاہتا کیا ہے بلکہ غزل نے مستقبل کی جانب ہماری رحمہ کی ہے ہماری مندر کو واضح کیا ہے اور ہمارا راستے میں جو رکاوٹے ہیں ان رکاوٹوں کا ہمیں صحیح شعور عطا کیا ہے جنہ بحالی اس سمجھ سے بار بار یہ کہا گیا کہ آج کا انسان معاشی بدحالی اور سماجی نامنباری کا شکار ہے جنہ بحالی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور ہم اس یقین کے ساتھ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس اہد نے اور جنہ بحالی اس اہد کی غزل نے اور میری موکلہ نے اس اہد کے ان مسائل کو پیش کیا ہے اور اس اطوار سے پیش کیا ہے اس انداز سے پیش کیا ہے جنہ بحالی کہ ہمارے سامنے ہماری منزل واضح ہو جاتی ہے اور اگر اس اہد کے عظیم مغزل گو شاہر فیض مطفیض کا متعلقہ نہ کیا جائے اگر مجاز کو نہ پڑا جائے اور اگر حبیب جالب کو نہ دیکھا جائے اگر اہم اندیم قاسمی کو نہ دیکھا جائے اور غزل پر یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ اس نے کسی کی بے عزتی کی ہے تو جنہ بحالی اس کے جواب میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سا علم بھی ضروری ہوتا ہے جنہ بحالی آج اس جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ آج کا انسان چاند پر چلا گیا غزل نے اس کو کیا کہا جنہ بحالی میں اس عزالت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی چاند پر گیا تو غزل نے کچھ کہا تھا میری موکلہ نے جنہ بحالی یہ محسوس کیا تھا کہ اس چاند پر جو سب سے پہلا قدم گیا ہے وہ ان لوگوں کا قدم نہیں ہے جو انسانوں میں امن اور مساوات اور عزادے کی بات کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا قدم ہے جنہوں نے اس زمین پر نائنصافی نامواری اور اور سماجی سماجی مسائل کو فروغ دیا ہے اور اس لئے غزل نے یہ کہا تھا کہ اس زمین کو بنا کے ایک مقتل چاند پر اب اتر گئے ہیں ہم اور جنہ بحالی اس لئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب میری غزل نے یہ محسوس کیا جب میری موکلہ نے یہ محسوس کیا کہ چاند پر وہ آدمی بھی پہنچ سکتا ہے جس کو کائنات کا غم ہے جس کو ماحول کا غم ہے تو جنہ بحالی اس نے کچھ اس طرح کہا کہ تیری عرضو کا کرم دیکھتے ہیں ستاروں کو زہرے قدم دیکھتے ہیں اور جنہ بحالی صرف یہ نہیں بلکہ یہاں تک کہ اس عہد میں اتنی مجال اور اتنی طاقت اور اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ تسخیر شمس کرے گو کے پہلا نوٹیس جو ہمیں ملا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس عہد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس نے تسخیر و شمس و قمر کے کارناہ میں انجام دی ہیں لیکن جنہ بحالی لیکن اس کے باوجود گو کے اب جو نوٹیس آیا ہے اس میں یہ اصلاح کر لی گئی ہے تو میں ہی ارز کروں گا کہ میری موکلہ نے گو کے یہ دیکھ لیا کہ یہ اس عہد کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تسخیر شمس کرے لیکن اس کے باوجود میری موکلہ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ یہ شمس ہمارا ہنوٹی ہے ہمارا فرما بردار ہے اور انسانی عظمت کی آگے اس شمس کو ایک دن چھپنا پڑے گا اور اس کے لیے کہایے کہ آیات تابے صبح بہارہ سلام پر دیوانے آ رہے ہیں شب غم گزار کے جنہ بحالی اس سم سے یہ کہا گیا کہ غدل نے ہمارے اہد کے ہمارے اہد کے ان واقعات اور ان حادثات کے مارے میں اپنے لبوں کو چپ رکھا ہے خود خاموش رہی ہے جو واقعات اور جو حادثات تاریخی اور اس اہد کی تاریخ مرتب کرنے میں اہم حیثیت رکھتے ہیں جنہ بحالی میں ارز کروں گا کہ اسی سماجی ناہماری کے بارے میں اسی سماجی مسائل کے بارے میں غدل نے کہا ہے کہ ابھی خزان کراج ہے لیکن کہیں کہیں گوشہ چمن چمن میں غدل خواہ ہوئے تو ہیں اور جنہ بحالی پھر اس انسانی قافلے کو اپنے منزل تک پہنچانے کے لیے غدل نے کہا کہ نئے نئے ہیں عظائم نئی نئی ہے تلاش جمال دوست سے دن مطمئن کہاں ہیں ابھی اور اس شہر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کی غدل کا موضوع اور آج کی غدل کا مطمئن نظر محض جمال دوست نہیں ہے محض جمال یار نہیں ہے اور جنہ بحالی یہ شہر جمال دوست سے اس عدالت آلیہ میں پیش کیا ہے یہ اس عہد کے مکتبہ فکر کی نمائنگی کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمال دوست سے دن مطمئن نہیں ہے ابھی اور پھر جنہ بحالی میری موقع کے لانے کہا کہ یہ ظالم زمانہ دکھائے گا کیا کیا تیری آنکھ بھی آج نم دیکھتے ہیں اور جنہ بحالی پھر جب ظلم اور ستم بسا گیا جب ستم لاکیوں کا یہ حج پریا ہو کر آیا تو پھر میری موقع نے کہا کہ برہمو بجلیاں کہ ہوا انخلاف ہوں کچھ بھی ہو احتمام گلستان تریں گے ہم پھر کہا جنہ بحالی کہ ہم بدلتے ہیں ہواوں کا آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے اور اس کے ساتھ ساتھ جنہ بحالی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسانی کاروان شہور سے ہم آہم ہوتا گیا جیسے جیسے انسان نے اپنے وجود کا ادراک حاصل کیا ویسے ویسے میری موقع نے اس کے احساسات کو اس کے محسوسات کو اس کے جذبات کو اور اس کے مشاہدات اور اس کے تجربات کو پیش کیا ہے اور جنہ بحالی میں اس کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسان کی اس بیداری کے سبب سے جو سماجی انقلاب آیا ہے ماحول میں جو ایک تبدیلی آئی ہے اور اب جو بڑے بڑے ایوان لرستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جنہ بحالی میری موقع نے کہا کہ شایستہ پرواز ہیں صدیوں کی اسی راج افلاق میں ہلچن ہے زمین چوب پڑی ہے اور جنہ بحالی پھر یہ کہا کہ آج قابل میکتے میں انقلاب آنے کو ہے جنہ بحالی غور کر لیا جائے اس شیر میں انقلاب کے لفظ ہے آج قابل میکتے میں انقلاب آنے کو ہے اہل دل اندیش رہے صدر و دیا تک آگئے میکتے میں میکتے میں موسیقا 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 موسیقا